موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فراج انید اور آپ دیکھ رہے ہیں زوم ان آج کے جو ہمارے مہمان ہیں وہ آپ سب کی پرزور فرمائش پر بلائے گئے ہیں بہت اچھے سنگر کومیڈین اور ایکٹر ہیں اور نام ہے ان کا بابر فتیلی خان آپ بھی نہ جانتے ہیں اور وہ خود بھی نہ جانتے ہوں تو ملتے ہیں بابر فتیلی خان اور آپ سب کے ببورانہ سے اسلام علیکم بھائی والیکم اسلام بہن کیا حال چال آپ کا اللہ کا شکر میں بالکل ٹھیک ہوں مجھے یہ بتائیں کہ یہ نام تبدیل کرنے کی روایت جو ہے اس کے پیچھے کیا ریزن ہے اس کے پیچھے ریزن یہی ہے کہ استادوں کے نام دیئے ہوئے ہیں یہ دونوں ہی میرا ریل نام تو بابر ہے جو میرے والد صاحب نے میرا نام رکھا محمد بابر صدیق تو پھر جب میں شو بیز میں آیا یہ میں پہلے بھی کافی دفعہ انٹریو میں بتا چکا ہوں یہ تو کلیشے ہو گئی بات تو پھر جب ببو برال صاحب کی میں نے شاگردی کی تو انہوں نے پھر یہ اپنا نام مجھے خود دیا ببو رانہ کہ تمہارا نام بابر نہیں ہونا چاہیے تمہارا نام ہونا چاہیے ببو رانہ تو یہ بھی استادوں کی طرف سے ملا نام تو بابر فتح لی خان ہے جو نام میرا آج کل چل رہا ہے وہ مجھے آفتاب اقبال صاحب نے نوازا ہے اور انہوں نے چونکہ میں نے ایک دو گانے شو میں گائے استاد نصر فتح لی خان صاحب کے اور وہ اللہ کی طرف سے اچھے نبھائے گئے تو اس لیے آپ کو ٹائٹل مل گیا جو مجھے ٹائٹل مل گیا بابر فتح لی خان کا ماشاء اللہ ماشاء اللہ صرف نام ہی نہیں دیا آپ کو بڑی جگہ بھی دیا انہوں نے اس کی خاص ریزن ہے کیونکہ آپ کے ساتھ بڑے بڑے ماشاء اللہ ایکٹر سے تو اچانک جگہ خالی ہوئی آپ ایک بیک بینچر تھے جس طرح وہ کلاس میں نہیں ہوتا کہ پیچھے بیٹھنے والا بچہ کبھی کبھی ہاتھ کھڑا کر کے بتاتا ہے جی کہ میں بھی ہوں تو وہ آپ ایک دم سے فرنٹ پہ آ گئے تو اس میں جو دونوں سائٹ پہ مجھے بڑا کانفیڈنس نظر آیا لائک آپ نے بہت اچھا نبھایا اور بابا نے آپ پہ بہت زیادہ کانفیڈنس کیا تو آپ نے وہ ساری کمی پوری کر دی تو مطلب کیسا لگا یہ آپ کو فرنٹ فوٹ پہ کھیلنا یہ چونکہ آفتہ ویگوال صاحب جو ہیں وہ استاد ہیں بقاعدہ اس وقت جو کہہ دیں انڈیا پاکستان میں اگر کوئی کامیڈی کو سمجھ کے یا کامیڈین سے کیا کروانا ہے یہ بات سمجھتا ہے تو وہ ہیں آفتہ ویگوال صاحب نو ڈاؤٹ انہوں نے یہ جتنی بھی اس وقت آپ سکرین پہ مجھے دیکھتے ہیں پرفارم کرتے ہوئے اس میں نائنٹی نائن پرسنٹ آفتہ ویگوال صاحب کی تیاری ہے جو انہوں نے مجھے سکھایا اور میں نے جو ان سے سیکھا میں نے کبھی ان کو ایز انکر نہیں لیا یا ایز ہوسٹ نہیں لیا میں نے ہمیشہ ان کو ایز ٹیچر سمجھا ہے اس پروفیسر لیا کہ جیسے میں ان سے کچھ سیکھنے آیا ہوں اور انہوں نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا یہ ان کی کیلے بڑھا پانے اور میرے اللہ نے مدد کی اور اس وقت پرفارم بھی اچھا ہو گیا مجھے ایک چیز یہ بھی حیران ہوتی میں ہوتی ہوں کہ اس بات پہ کہ آرڈینز نے آپ کو ایکسپٹ کر لیا موسٹلی ہوتا یہ کہ آرڈینز ایکسپٹ نہیں کرتی ہے اس ڈیڈ میں جو بندہ آ رہا ہو اس کسی دوسرے کو اس کی جگہ نہیں دیتی ہے نہیں دیتی تو بس یہ کہلیں کہ ماں باپ کی دعایں اور مستادوں کی نوازش ان کا تھاپی ساڈین آ لے صحیح تو خود دا جا رہا ہے کاما پہ سمجھ نہیں آ رہی صحیح تو اب بہت لافٹر لیتے ہیں ایک باجوں والی ایک سٹوری ہوتی ہے جس پہ آپ کو بڑا سارے بھستے ہیں تو اس کے پیچھے راز کیا یہ سٹوری اصل میں ہے کیا یہ فیک سٹوری ہے چونکہ یہ ہمارے تھیٹر لائن میں نہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ ہاتھنا نا آ رہے ہوئے ہے میں تا نو آج جو گال دستل لگا ہمارے جیڈی آج پہل پتہ نہیں میں کیوں سچیاں سچیاں گلہ کر رہے ہیں اللہ ہی خہر کر رہے ہیں سچی گال کرنی چاہیتی ساڈے تھیٹر لائن جے ہوندھا ہے کہ جیڈا تیز فنکار ہوندھا نالدہ وہ اگر نہ کابو آ رہے ہوئے تو پھر ان نفسیاتی طورتے ٹورچر کر دینے لوگ اچھا کہ انہوں نے ایدھروں ڈیسٹرپ کریے تاکہ یہاں ذہن تھوڑا ڈیسٹرپ ہو گئے وہ اس تو نے میرے تے کنٹینوٹی ٹھکی کہ تم واجے آنا ہے تم واجے آنا ہے تاکہ انہوں نے وہ ڈسٹرپ اور میں نے کبھی اس بات کو ڈسٹورشن لیا ہے نہیں یعنی آپ اسے کبھی ڈسٹرپ نہیں ہو گئے نہیں میں ہوتا ہے میں ساں آپ گال دے دینا کہ آئے کہہ دے صحیح کہ تو اگر یہی کہنا تو آئے کہہ دے پچھے سٹوری کوئی نہیں میں اپنے کاردے میں چوہ کلہ ہی ہے گا میرے وڈے پر آنے حامدر انگیلا صاحب تو میں اسی دو پر آنے جڑے ساڑے پورے خاندان جو کوئی شو بیچ لوگ ہیں میڈیا میں آئے ہیں ورنہ ساڑے سارے ہی خاندان ماشاءاللہ میرے والد صاحب جڑے سنو موزن رہنے ایک مسجد ہے کوئی پندرہ فی سال اور میرا ہونے بھی ایک وڈا براکاری ماجد علی نائمی وہ فیصلہ باد مدرس سے امام مسجد ہے ساڑے سارا خاندان جانے کے کہلو مذہبی سائیڈ ہے تو وہ مذہب کے واجہیں ہو جانا ہے کہ کہلو کہ مزاک ہے ایک اچھا مزاک ہے چلو آڈینس بھی پسند کر رہی ہے ساڑا کامے آڈینس نو ہسانا جے دیوے نہ کوئی لاف اچھا آ رہا ہے لافٹر مل رہا ہے ہاں تمہیں آئی صحیح تو خبردار میں بڑے سارے رول کی ہیں اس میں فیورٹ رول کون سا ہے یہ لوگ جو کون سا پسند کرتے ہیں آپ نے اس رول میں بات بتانی ہی مجھے ذرا اس رول میں آنا ہے میرا فیورٹ رول میرا اور بوس آفتاب اکبال سا تھا فیورٹ رول جوڑا میں بولنا ہے پائنگال پتا کیا کیا وہ منہوں نے کہنے تو بولنا ہی ہے انجی تو کوئی بھی رول کرنا تو انجی بولنا ہے سٹائل یہی رکھنا ہے سٹائل یہی رکھنا ہے تھوڑی سی آپ ہمیں بھی کچھ اس میں میرا رول ہے گا ایک فاک مٹی لاتا نظر ایک شیر کر رہے ہیں آپ نے شو میں بلایا اور میں آیا آپ یہ شیر ہے آپ نے شو میں بلایا اور میں آیا حالانکہ کل ہی میرا مراست آیا وا 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 کیسا شیر یہ عامدی شیر ہے مقرر نہیں کہوں گی مقرر کہنا میرے نہیں کیونکہ میں لکھتا نہیں جو ہی شیر ہندہ ہے وا 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 کیا کہا کیا کہا بس کیونکہ بابا نہیں ہے بابا نہیں ہے صحیح تو آپ سنگر زیادہ اچھے ہیں یا ہداکار اس بات کا کبھی مجھے خود نہیں پتا چلا کہ میں میری لائف میں ہمیشہ دو رستے مجھے نظر آتے ہیں ہمیشہ کوئی بھی کام کرنا ہو یا کوئی مجھے کوئی سی جگہ سے کوئی اپرچونٹی ملے اچھی تو مجھے وہ دونوں طرف سے ملتی ہے ہمیشہ ہی کہ ایک بندہ مجھے کہہ رہا ہے کہ تمہارے لئے یہ آفر ہے تو سیم ٹائم وہ بندہ دوسرا بھی جا گیا یہ میری لائف میں کنٹینو پتہ نہیں کیوں چکر رہا ہے یہ چلتا ہی جا رہا ہے یعنی شروع سے چل رہا ہے شروع سے چل رہا ہے دو آپشنز رہتی ہیں ہاں جی اور آپ کنفیوز رہتے ہیں میں کنفیوز رہتے ہیں ساری بات میں کیا کروں پھر تو یہ کامیڈین اینڈ سنگر یہ دونوں بس چل رہے ہیں اور دونوں ہی اچھے چل رہے ہیں ماشاءاللہ دونوں ہی اچھے چل رہے ہیں کیونکہ سنگر بھی آپ بہت اچھے ہیں الحمدللہ یہ اللہ کی کرم واضی ہے کوئی یادگار واقعی بتا دے بابا سے کبھی ڈانٹ پڑی ہو یا کبھی کوئی سی شو میں جو یہ آپ کے مطلب آج کل تو خبرزار کے آپ ساری ٹیم کے ساتھ ہوتے ہیں تو اس میں کوئی اچھا سا کوئی چیز جو آپ کو یاد ہو جب ایکسپریس نیوز میں شو خبردار شروع ہوا تو میں نے جوائن کیا اس ٹیم کو مجھے بلائے آفتاب صاحب نے اور حسیب سجاد میرے پاس آئے اور ہنیل بھیلا خیر میں نے جوائن کر لی تو جب میں شو میں آ گیا شو شروع ہو گیا تو میں سائٹوں سے کھیلتا ہوا آ رہا تھا بڑا اچھا حسبحال میں نے بڑا اچھا کھیلا اس سے پہلے مستی گیٹ شو تھا ایک وہ میں نے بڑا اچھا کھیلا پھر میرا ایک سولو آئٹم ہیٹ ہو گا تھا میرے ملک دی بجلی جی ایکسپریس نیوز بے تو میں اپنی طرف سے بڑا کہہ دیں ہوتا نا بندہ کے یار بڑا کونٹوی ہیٹ ہو گئے ہیں تو جب میں شو میں آیا تو مجھے انہوں نے کہا جی آپ نے بولنا نہیں ہے میں نے کہا ٹھیک ہے سر اب پانچ ایک سال ایک سال ڈیڑھ سال تم نے نہیں بولنا ہے میں پاگل ہونے والا ہو گیا میں گھر رو گاڑی میں میں روتا ہوا جاتا تھا کہ یار کی ہو گیا میرے کھڑوں میں نے گلی نہیں کرن دے رہے میرے یار دوست وہ میرے دینڑا پہ کہ تو نہیں گلی کوئی نہیں ہندی تو شوش صرف بیٹھا ہی ہونا ہے ہوتا ہے نا بندے جو سائدوں والے ہوتے تو میں بڑا پریشان خیر میں چپ کر کے لگا رہا ہے میں کہ اس میں بھی کوئی آدھ اگر نہیں وہ بند پیسے مجھے ملے لے ٹائم سے پیمڈ مجھے آئی جاری سالی مجھے ملے لے یہ اور بولنا بھی نہیں یہ کہ اور مائک بھی روز لگ رہا ہے روز مائک بھی دیکھیں روز مائک لگ رہا ہے تیاری پوری ہے اور چیک بھی میں نے کروانا ہے روز 1 2 3 مائک چیک تو بولنا نہیں ہے ایک دن ڈیڑھ سال ہو گیا میں بڑا ہی پریشان کہ یار کیا تو مجھے آڈیو والا آگے کہتا مائک چیک کروا دیں اب سیٹ پہ سب لوگ بیٹھے ہوئے بوس بھی بیٹھے ہوئے اور ساری ٹیم بھی سٹارٹ ہونے لگا شکر مجھے کہتے مائک چیک کروا دیں تو میں نے پتہ نہیں میرے دل میں کیا میں نے کہا 1 2 3 مائک چپ جب میں نے کہا مائک چپ تو پوری ٹیم کا لافٹر اور آفتہ عبال صاحب کا بھی ہس ہس کے وہ بڑا بگ جو لافٹر ہوتا ان کا تو وہ مجھے کہتے نہیں یار تو بولیا کر آئی توباد اجازت ہے تیرے دل چھے جو آوے تو کہہ لے گندی گال نہیں کرنی وہ درتے تھے نا کہ تیٹر آلے لیگوز نا باقی تو کہنے جو مرزی تیرے آئی توباد اجازت وہ دن جائے اور پھر آج کا ہاں اس کے بعد ایک ٹور ہوا ہمارا کینیڈا کا ساری ٹیم گئی وہ جو چالیس دن تھے وہ بھی میری لائف کے کہلیں کہ بہت بڑے کیونکہ ان کے زیادہ ٹائم ایکسپینڈ کرنے کا موقع ایک ذرا ان فارمل محول ہوتا ہے جب آپ نکلتے ہیں اس میں سے وہ منورٹی ٹھوٹتی ہے تو وہاں چالیس دن ان کے ساتھ رہے انہوں ساڑھا پتہ چلے آسان نونہ دی مجھے کبھی بھی زندگی نے آپ پر جلدی نہیں ہوئی کہ میں جلدی میں کچھ کر لوں یعنی کہ سبر سے ہاں کہ اللہ نے اگر میرے حصے کا رکھا ہے نا تو وہ انہوں ملنا بس یہ ایمان ہے وہ کینیڈا سے واپسی کے بعد پھر مجھے بڑا بڑا چانس دیا آفتاب عبال صاحب نے اور بڑا بڑا اچھا کھلایا آج تک یہ جتنی بھی آپ لوگ کامیڈی دیکھتے ہیں شو میں اس میں ایٹی پرسنٹ جو باتیں ہوتی ہیں وہ خود دیتے ہیں لائن دیتے ہیں بیس پرسنٹ پندرہ پرسنٹ ہماری اپنی بات ہوتی کیونکہ وہ سارا سکرپٹ خود ہی دیتے ہیں صحیح تو آپ بڑے بڑے کہلے آسکن فنکار نہیں صحیح تو پچھلے دنوں آپ کی میں نے اپلوڈ دیکھی جس میں آپ نے کہا کہ کچھ پروفیشنل جیلسی کے بارے میں کہ آپ کو لگتا ہے یا یہ آپ کا خیال ہے کہ سلیم الویلہ یہ آپ کی و دیتے ہیں دی میری وجہ سے نہیں میں نے اس میں بھی نہیں یہ کہا اچھا یعنی یہ صرف یہ لوگوں کا خیال ہے کیونکہ لوگوں کی اوپینئن ہے اچھا لوگوں نے اس کو شاید اس طریقے سے لے لیا ہے کہ میں اپنی وجہ سے کہہ رہا ہوں میں اپنی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں مجھ سے جیلس کیوں ہو گیا کیونکہ میں کسی سے جہلس نہیں ہوتا ہوں صحیح آپ لوگ اپنا اپنا پارٹ کرتے ہیں سب اپنا اپنا پارٹ کرتے ہیں یہاں آپ کی اپنی اسیسمنٹ صحیح تو اب آپ ہمیں کوئی اچھا سا گانا سنائیں کیونکہ وہ اس کے بغیر تو نام مکمل ہے ہمارا بھی شو ضرور سنائیں گے تو ادھر ان کا گٹار ہوتا ہے اپنے جنید بھائی کا جی جی یعنی آپ کو گٹار بھی چاہیے نہیں گٹار مجھے بجانا تو نہیں آتا یا صرف آپ پکڑنا چاہ رہے ہیں ہاں پکڑنا چاہ رہے ہیں چلیں گانا آپ کو سنالتا ہوں ایسے ہی کون سا تھا آپ کا مجھے وہ بہت پسند ہے میں تینوں سمجھا ہوں جی اجاز بالکل بہت پکڑنا چنگا نیوں کی تابی با چنگا نیوں کی تابی با دل میرا توڑ کے وے بڑا پچھتا یا کھا بڑا پچھتا یا کھا تیرے نال جوڑ کے تو کی جانے پیار میرا میں کرا انتظار تیرا تو دل تو یوں جان میری میں تینوں سمجھا ماں کی نہ تیرے باجوں لگ دا جی تو کی جانے پیار میرا میں کرا انتظار تیرا تو دل تو یوں جان میری میں تینوں سمجھا ماں کی نہ تیرے باجوں لگ دا جی سنجیاں سنجیاں دل دیاں گلیاں سنجیاں میری آسا آجا تیریا خشبو آنو لب دیا میری آسا سنجیاں سنجیاں دل دیاں گلیاں سنجیاں میری آراما آجا تیریا خشبو آنو لب دیا میری آسا آسا تیرے بینا آئے کی میں کرا دور ادا سی کر اعتبار میرا میں کرا انتظار تیرا وے تو یوں میری جان میری میں تینوں سمجھا ماں کی نہ نا تیرے بات جو لگ دا جی جزا اللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت آواز ہے آپ کی اور بس پروگرام کے اینڈ پہ میں یہ چاہوں گی کہ آپ جیف اور جنید کے لیے کچھ ضرور کہیں جیف اور جنید کہلیں کہ یہ میرا اپنا چینل ہے کیونکہ میں اپنے گھر بیٹھا ہوں جنید بھائی میرے بڑے بھائی ہیں آفتاو اگوال صاحب کے جو چھوٹے بھائی ہیں تو یہ میرے اپنا چینل ہے اس کو سبسکرائب آپ نے لازمان کرنا ہے یہ میری ریکویسٹ ہے تمام دیکھنے والے تو ابھی سبسکرائب کر لیں فوراں اگر نہیں کیا ہو تو کر لیں میں کہہ رہا ہوں نہ کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ویڈیو کو اور اپنے دوستوں میں ان کا پیج بھی ہے انساگرام پہ بھی اس کو بھی فالو کریں فیس بک پہ بھی ہیں ٹیوٹر پہ بھی ہیں تو جہاں جہاں بھی ہیں جیف اور جنیت کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور پھٹے چک دے ہو جزا کرلا بھائی اور اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ نئے گیسٹ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی